موسیقی السلام علیکم ویکڈی پروگریس پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ارسلان نئیم اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں گے کسی بھی قسم کی تعریف کی مہتاج نہیں ہے پاکستان پیپس پارٹی کی سابقا مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور رکنے قومی اسمبلی آپ سب انہیں جانتے ہوں سید قائم علی شاہ کی صاحبزادی محترمہ رسپیکٹڈ نفیسہ شاہ صاحبہ ڈکٹر نفیسہ شاہ اسلام علیکم وعلیکم سلام پرس ایک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا میڈم یہ بتائیے کیا چل ہے اچھکل کیا کر رہی ہیں کیا سیچویشن ہے کافی زیادہ مصروف ہیں انہیں دو سو آرڈ اپنے خیرپور ڈرسٹکٹ میں کافی ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو آپ کا ارسلان آپ کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا آپ تکلیف کر کے میرے گھر پر آئے اور پھر جو جی او ایس چینل ہے جو ناسشہ صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے میں ان کو بھی سرہاؤں گی حیدر نکوی صاحب ماشاء اللہ ڈوئنگ او ویری گوڈ جوب ہماری نیک خواہشات اور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور جو آپ پیپلز پارٹی اور بالخصوص گورنمنٹ اف سندھ کے جو کام ہیں ان کی آپ ایک پوزیٹیو ایمیج بلڈنگ کر رہے ہیں اور جو حقیقی فیکٹس ہیں اس حوالے سے کبھی کبھی جو ڈسٹورشنز آتی ہیں میڈیا میں سپنز آتی ہیں اس کو یہ اکس جو ہے جو سندھ گورنمنٹ نے اتنے کام کیے ہیں پچھلے بارہ سال سے وہ آپ اس کی صحیح اکاسی کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھی سروس ہے عوام کے لیے اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے جہاں تک میری ایکٹویٹیز کی بات ہے کہ بحیثیت رکن قومی اسیمبلی جیسے ایک رکن قومی ایسا ہے کیونکہ اس دفعے پارٹی کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے برہ راست سیکھ دی اور یہ ہمارے آبائی حلقہ بھی ہے تو یہ کیونکہ پہلا موقع ہے ڈائریکٹ رپریزنٹیشن کا تو جہاں پارلمنٹ کو ڈائم ایک رکن کو دینا پڑتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں آپ اپنے حلقے کی بات کریں آپ اپنے ملک کے حوالے سے جو پالیسی سازی ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس کے اوپر تنقیدی جائزہ لیں کیونکہ ہم اپوزیشن بینچز پر ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حکومت کی جو پالیسی سازی ہے فیصلہ سازی ہے اس میں کیا کمیاں کو تاہیاں ہیں اور وہ کیونکہ ہم اپوزیشن بینچز میں ہیں ناشیس سیملی میں تو ہم نیشنل لیول پر وہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو ایک تو پارلمنٹ کا ایک پورا بہت بھاری بھر کا مجرنڈہ ہوتا ہے پارلمنٹ کا ایک تو وہ ہمارا ایک کانسٹنٹ ایشو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا حلقہ بھی سنبھالنا ہوتا ہے میں مشکور ہوں اپنے جیسے میں نے کہا پارٹی کی اور اس کے بعد اپنے حلقے والوں کی کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مجھے ووٹ دیے لیکن اب ان کا جو میرے اوپر یہ کرز ہے اور فرض بھی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں تو میں اور میرے والد بھی ساتھ ساتھ ہم کافی ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حلقوں جہاں پارٹی کی خدمت پہلے کی پچھلے تین سال پارٹی نے ایک عہدہ دیا اس کی کوشش کی کہ اس کی رمائنگی اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اب میرے پاس ٹائم ہے تو میں زیادہ اپنے حلقے کو ٹائم دے رہی ہوں اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز آپ کو فون سننا ہے day to day problems ہیں وہ دیکھنی ہیں law and order کے issues emergency issues وہ دیکھنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں جو development ہے اس کو بھی اس کو چیک کرنا ہے کبھی افتتائی تقریب ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہے تو it's basically آپ سمجھیں کہ حلقے کے اندر یا اپنے ظلے میں بھی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ روزمرہ کے issues ہوں وہ long term issues ہوں ان کو دیکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا شوق بھی ہے کہ ہم حلقے میں بلخصص تعلیم اور صحت ان معاملات کو دیکھیں پچھلے ڈیر سال آپ نے ڈیر سال لگ بھگ ہو گیا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا چالنج ہے تو last year پورا اسی میں گزرا کہ ہم جنرلی بھی اس کے اوپر آگاہی دیں عوام کو اور پھر اپنے حلقے میں بھی لوگوں کو اس کے آگاہی دیں لوگوں کو اس کے خطرات کے حوالے سے information دیں تو یہ جنرلی جیسے ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے میری بھی وہی معمول کی آپ سمجھیں سیاست لیکن یہ 24-7 جاب لیکن آئی آلویس فائنڈیو بیڈیفرن مم فوم در رسٹ آف میمبرز خیرپور میں تعلیمی سطح پر ایک چو انقلابی اقدامات آپ نے اٹھائے چاہے وہ جامعیات کی میں بات کروں چاہے وہ میں سکولز کی بات کروں چاہے شجرکاری کی بات کروں چاہے ومن س امپاورمنٹ کی میں بات کروں آپ ہر جگہ پیش پیش رہی ہیں کیا جذبہ ہوتا ہے کیا سوچ کر آپ اتنے بیعتفق اتنی ساری چیزوں کو کرتی ہیں اور سن کے دیگر سوپوں میں بھی اسی طریقے سے مزید کار کر دے کہ آپ کیسے لے کر چلیں گے کیونکہ ساٹھ ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنگ آپ کی جو ممیمبرشپ جو آپ ممیمبر ہیں اس میں ساٹھ ڈسٹرکس لگتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا سب جگہ جس طریقے سے آپ ایک ویل ارگنائز طریقے سے لگتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ساتھ ڈسٹرکس نہیں ہے یہ دو تحصیلیں ہیں میرا جو ہلکا ہے این ای ٹو زیرو ایٹ لیکن کیونکہ اس میں شہر بھی ہے تو شہر کو مینج کرنا آلویز ایک چیلنج ہوتا ہے شہر کے سوک ایشوز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو صبح صبح لوگ فون کریں گے کہ میڈم گلی میں پانی آ گیا ہے پانی آویلیبل نہیں ہے ہوں ہیں کہ جس آویسلی میرے والد کو ایک طویل پارٹی نے ٹائم دیا انہوں نے سندھ کی خدمت کی اور سندھ کے ساتھ ساتھ اپنے زلے کی بھی خدمت کی اور خوش قسمتی سے ہمیں یہ کیونکہ موقع ملا پارٹی کی طرف سے تو ہم نے ادارے بنائے تعلیمی ادارے بنائے ایک ویجن تھی ایک سوچ تھی کہ خیرپور کو ہمیں ایک تعلیمی اور ویسے بھی کیونکہ ہمارے لوگ ریاستی لوگ ہیں یہ پچھلے سو ڈیر سو سال ان کی جو ٹالپور امیر سے ان کی حکمرانی تھی یہ ایک ریاست تھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی نائنٹین فیفٹی فائف تک یہ ریاست تھی اس کا الگ ایک وزیر آزم چیف منسٹر تھا یا پرائم منسٹر تھا I have to check اور اس کے ساتھ اس کی اپنی کوئنج تھی اس کے اپنے ججز تھے چیف جج تھا اور لور ہائی کورٹ بھی تھا اور لور کورٹ بھی تھا تو اس کا اپنا ایک پورا ایک نظام تھا اور اس زمانے میں جب یہ ریاست تھی تو یہ ریاست امیر تھی اور یہ باقی ملک کو اور سندھ کو مخصوص تفہ دیا کرتی تھی آپ کو شاید علم ہے یا نہیں کہ ریاست خیرپور نے کراچی میں جو ایس ایم لو کالج ہے اور سندھ مدرسہ ہے اس میں بھی ایک ہاؤسٹل ڈونیٹ کیا ہے اس کا نام ہے خیرپور ہاؤسٹل میرے والد اس میں اس وقت پڑھنے آتے تھے اسی طریقے سے جو کراچی زو ہے وہاں پر بھی انہوں نے ڈونیٹ کیا ایک پورے کیج ہے خیرپور کے نام سے تو وہ ڈونیشنز کرتے تھے کافی تو لوگوں کو وہ میمری یاد ہے اور اس زمانے میں کیونکہ ادارے تھے تو ہمارے اوپر یہ چیلنج تھا کہ لوگوں کو کیسے ہم ریاست تو اب بالکل وہ زمن ہو گئی پاکستان میں لیکن ان کو ہم اچھے ادارے دیں اور میاری ادارے دیں تو اس سوچ سے تعلیمی ادارے ہمارے شہر میں ہمارے زلے میں آئے اب ان کی سار سنبھال کرنا بھی اہم ہے لیکن جیسے کہا ایک ہمیں آل راؤنڈڈ آپ کو ایک امیج دینی ہے اور اس میں جیسے آپ نے خود بتایا کہ جیسے شجرکاری ہے میرا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم خیرپور کو جتنا ہو سکے سبز بہار اور اس میں ہم نے ایک پاک بنایا ہے بلاول بھٹو زرداری پاک کے نام سے اور لوگ بہت مقبول ہیں وہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں اسی طریقے سے اب یہ کانسپٹ ہے کہ ہم خیرپور کے جتنے بھی سپیسز اویلیبل ہیں سرکاری یہ قبضہ آپ کو پتا ہے پورے ملک میں کافی انکروچمنٹس کے ایشوز ہیں تو ان کو قبضے سے بھی بچائیں گے اور خوبصورتی بھی کریں گے تو اس حوالے سے یہ سوچا ہے کہ شہر کے آس پاس جتنے بھی اویلیبل پلوٹس ہیں وہاں شجرکاری ہو وہاں اربن فورسٹ کا جو تصور ابھی کراچی میں بھی چل رہا ہے تو خیرپور میں بھی وہ اربن فورسٹ ہوں تو اس حوالے سے کافی مختلف منصوبے ہوتے ہیں اور پھر جو مختلف سیکشنز ہیں سوسائیٹی کے سب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے تو جیسے آپ نے کہا کہ ویمنز ڈے تھا تو ویمنز ڈے پر پھر میں خاص ویمن پولیس کے ساتھ ایک پروگرام کیا بکرز میں نے یونیورسٹی آف خیرپور شابدل لطیف یونیورسٹی وہاں بھی آپ نے بغیر ادروب سیمینار میں بھی شرکت کی تھی اور پوری ریسرچ کی ہے میں نے پوری ریسرچ کی ہے فیڈرل کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا آپ سے سوال کروں گا ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک کے بعد جب واپس آنگا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو ایک مومنٹ چلی تھی وہ کافی زور و شور سے چلی تھی لیکن آج کل کہیں نہ کہیں اس میں درارے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ کی رائے لیں گے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور کہیں میں جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد